ہیلو فرینڈز آج اس ویڈیو میں جانیں گے بھیگے کسمس کھانے کے فائدے دوستو کسمس یا انڈرائی فوڈ کا سیون ہم سبھی نے کیا ہے کسمس کے جریے سردیوں سے ہی ہمارے گھروں میں وینجن بنائے جاتے ہیں دوستو اس کے اندر موجود گڑ اور اس کے سواد کی وجہ سے لوگ اس کے دیوانے ہیں دوستو بھارتیے بزار میں یہ انڈرائی فوڈ کے مقابلے کافی سستی ہے لیکن بہت ہی کم لوگ اس کے فائدوں کو دگنا کرنے کی ترقیب جانتے ہیں اگر آپ بھی کسمس کے فائدے دگنا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سیون آپ کو بھگو کر کرنا ہوگا آپ نے آج تک صرف بادام یا آکھروٹ ہی بھگو کر کھائیں ہوں گے لیکن کسمس کو بھگو کر کھانے کے بارے میں سائے سوچا بھی نہ ہوگا چلیے جانتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کسمس کو بھگو کر کیوں کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے دوستو کسمس کا ایسے کریں سیون کسمس کو بھگو کر کھانے سے اس کے اندر مہجود تطو بہتر ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ روجانہ رات کو بیس سے تیس کسمس کو بھگو کر رکھیں اور صبح کھالی پیٹ اس کا سیون کریں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب انہیں بھگو کر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر کا چھلکا اتر ہلکا ہو جاتا ہے اور انہیں سیدھا سیون کرنے سے کسمس کے اندر مہجود بیٹامین اور منورل سیدھا آپ کے شریر میں پہنچ جاتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بھگو کر رکھنے سے کسمس میں انٹی آکسیڈنٹ تطو بھی بڑھ جاتے ہیں نمبر ون دات اور ہڈیوں کے لیے دات اور ہڈیوں کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے کیلسیم کی اوہ سکتا ہوتی ہے دوستو ایسے میں کسمس کا سیون داتوں اور ہڈیوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سو گرام کسمس کے اندر قریب پچاس گرام ایم جی کیلسیم ہوتا ہے جو آپ کے دات اور ہڈیوں کو مجبوط بنانے کا کار کرتی ہے نمبر ٹو ہڈے کے لیے فائدے مند دوستو آپ سبھی کو ہم نے بتایا کہ کسمس بلڈ پریسر کو کنٹرول کرتا ہے اور یا خون صاف کرنے کا کار بھی کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ کسمس کے اندر فائبر اور بہت سے بیٹامین منورلز پائے جاتے ہیں دوستو کسمس کے یہ گڑ آپ کے ہارڈ اٹیک، اسٹوک، ہائپر ٹینسن جیسی سمجھیاوں سے بچا کر رکھتے ہیں نمبر تھری اینمیا سے بچائیں اینمیا کے کارن شریر میں خون بننے کی پرکریہ دھیمی ہو جاتی ہے دوستو اسے بچے رہنے کے لیے شریر کو آئرن کی اوسکتا ہوتی ہے کیونکہ آئرن کے جریعے ریڈ بلڈ سیلز کا نرمار ہوتا ہے ایسے میں آپ بھیگے ہوئے کسمس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو اس کے اندر پریچور ماترہ میں آئرن موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ انہیں بھیگوتے ہیں تو اس سے نائٹرکس آکسائیڈ کی ماترہ بھی بڑھ جاتی ہے دوستو جس سے سریر میں بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے نمبر فور پاچن سکتی بڑھائیں دوستو ایسے لوگ جن کی پاچن سکتی کمجور ہے ان کے لیے کسمس بہت فائدہ من مانی جاتی ہے دوستو کسمس کے اندر فائبر پایا جاتا ہے جو بھیگونے کے بعد ادھک پرباوی ہو جاتا ہے ایسے میں جب آپ کسمس کا سیون کرتے ہیں تو یا آپ کی پاچن کریا کو دھیمی کر دیتی ہے دوستو اس کے علاوہ یہ کبج کی سمسیا سے نیجت دلا سکتی ہے نمبر فائب نیند نہ آنے کی سمسیا میں فائدے من دوستو کسمس کا یا ایک ایسا فائدہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر کوئی ایسا ویکتی ہو جسے نیند نہ آنے کی سمسیا ہو تو اس کے لیے بھیگوئے ہوئے کسمس کسی وردان سے کم نہیں ہے دوستو کسمس کے اندر مہجود تا تو آپ کو اچھی نیند دلانے کا کام بھی آ سکتی ہے نمبر سکس ایمپیون سسٹم کرے بہتر دوستو بدلتے موسم کے مار جھیلنے والے لوگ اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں اس کا کارن ہوتا ہے ان کا کمجور ایمپیون سسٹم اگر آپ کو بھی یا سمسیا ہے تو آپ کسمس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو کسمس کے اندر پریابت ماترہ میں بیٹامین بی اور سی محجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ گڑ بھی ہوتے ہیں یا آپ کی روک پریتی رودھک چھمتا کو بہتر کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر فولو نائٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں نمبر سیون باڈی کو کرتا ہے ڈیٹکس دوستو اگر آپ کسمس کا سیدھے سیون کرنے کی جگہ ڈیڑھ سو گرام کسمس کو دو کف پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور اگلی صبح خالی پیٹ اس پانی کو پی لیتے ہیں تو یا آپ کی باڈی کے اندر وساقت پدارتوں کو باہل نکالنے کا کار کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ یا پانی آپ کے لیور کی پرکریہوں میں صدار کرتا ہے ساتھ ہی اس سے آپ کا خون بھی صاف ہوتا ہے نمبر ایٹ ارجہ دے کر کار چھمتا کو بڑھائیں دوستو کسمس کے اندر نیچورل سگر ہوتی ہے جو آپ کی ترند ارجہ پردان کرتی ہے اس کے علاوہ کسمس کے اندر ادھک ماترہ میں امینو ایسٹ ہوتا ہے جو ہائی ڈینسٹی ورکاؤٹ کے بعد آپ کو مسلز کو جلدی ریکاور کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو اگر آپ ریپورٹ سے جڑے ہوئی ویکٹ ہیں تو کسمس کو بھگو کر کھائیں جس سے آپ کو پریابت انرجی ملتی ہے